موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بناللہ لہو بیتا فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامین اکرام گدستہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے حیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد نبوی کی تعمیر کی اس سلسلے میں کچھ بات پیش کی گئی تھی سنہجری سترہ کے اندر حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر اضافہ کیا مختصر طور پہ سولہ فٹ جنوب کی طرف اور اکتیس فٹ مغریب کی طرف گدستہ جمعہ کو بھول سے میں نے کہہ دیا تھا کہ مغریب کی طرف پندرہ فٹ کا اضافہ کیا دراصل مغریب کی طرف اکتیس فٹ کا اضافہ کیا تھا اور شیمال کی طرف سیتالیس فٹ کا اضافہ کیا اور مشرق کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر اور ساتھ ساتھ کے اندر ازواج متحارات کے خجرات تھے اس لئے آپ نے ہاتھ نہیں لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد نبوی کے تین دروازے تھے حیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تین دروازے بڑھا دیئے کل چھے دروازے ہو گئے تین مغریب کی طرف اسی طریقے سے تین مشرق کی طرف اور تین شیمال کی طرف معاف کرنا دو مغریب کی طرف دو مشرق کی طرف اور دو شیمال کی طرف یہ چھے دروازے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں رضا ہے آپ کے اس اضافہ شدہ حصے کے اندر ایک محراب بھی بنایا جسے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں محراب سے مراد ایک خاص جگہ ہے کہ جس جگہ پر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے ورنہ محراب کی ابتداء دراصل عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کے زمانے سے ہوئی ہے تو آپ نے ایک جگہ بھی متین کی اس جگہ پر کھڑے رہ کر آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لعلو مجوسی نے آپ پر حملہ کیا اور اسی حملے کے بنا پر پہلی محرم الحرا سن ہجری چوبیس ستھ شال کی عمر پا کر درجہ شہادت حاصل کر کر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے اندر ایک خلیفت المسلمین دفن ہو گئے آپ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عثمان ظنورین کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور آپ خلیفہ بنے آپ کی خلافت بارہ سال میں بارہ دین کم رہی آپ کی مدت خلافت طویل رہی اس بنا پر مسجد نبوی کے اندر اضافہ کرنے کا آپ کو موقع مل گیا کچھ تبدیلیا کی کچھ توسی کی تو یہ مسجد نبوی کی چوتھی توسی ہے پہلی دو توسی اور تعمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنہجری ایک سنہجری سات کے اندر تیسری توسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی سنہجری سترہ کے اندر اور آپ جب خلافت میں آئے سنہجری چوبیس پر اور جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے لوگوں نے شکایت کی مزید کے تنگ ہونے کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب الرائے اہل الرائے اور اصحاب فتح صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا متین ہوا مسجد کی تعمیر کا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کا ایک خدبہ دیا اس خدبے کے اندر یہ حدیث نبوی پیش کی مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ کیا قائم مقی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے لئے مسجد کو تعمیر کرے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لئے ایک گھر تعمیر کریں گے یہ حدیث پیش کی ساتھ ساتھ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اضافہ پیش کیا اور اجمعہ صحابہ کیا اور اجمعہ صحابہ کو نکل کر کر سارے لوگ متفق ہو گئے مسجد کی تعمیر پر ہاں اختلاف اس بات پر ہوا تھا کہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اس مسجد کو شہید نے کیا جائے بلکہ جو توسی کرنی ہے بڑھانا ہے وہ پڑھا دیا جائے اس مسجد کو شہید نے کیا جائے حضرت عثمان یہ چاہتے تھے کہ اس حدیث کے پیش نظر جس حدیث میں آقا نے بشارت سنائی ہے مسجد بنانے والے کی اس نے حضرت عثمان یہ چاہتے تھے کہ مسجد کو شہید کر داروں اور شہید کر کے نئے سیرے سے بناوں تاکہ میں اس بشارت کے اندر شامل ہو جاؤں الگرد متفق ہو گئے سارے لوگ مسجد کو نئے سیرے سے تعمیر کرنے پر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح قرب و جوار کے مکانات کو خریدنا شروع کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان جس کا آدھا حصہ تو حضرت عمر نے ایک لاکھ درہن کے اندر خریدا تھا بکیا آدھا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لاکھ درہن کے اندر خریدا مزید میں شامل کرنے کے لئے اور مغرب کی طرف ایک مکان تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جس کے متعلق میں ارض کر چکا ہوں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے حفظہ بن تفارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مکان بیچ دیا تھا چار ہزار درہم کے اندر بیچا تھا اور جب حضرت عمر نے تعمیر کا کام شروع کیا تو جتنا کچھ حصہ آپ نے اپنی تعمیر میں شامل کر لیا ہو سکتا ہے نقشے کے دیکھنے سے پتائے چلتا ہے کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا تو حضرت عثمان حضرت حفظہ کے پاس تشریف لے گئے امہات المؤمنین میں سے ہے اور ارض کیا کہ مکان کی ضرورت ہے آپ کو اس کے اعوض کے اندر اس سے وشی اور کشادہ مکان میں دے دیتا ہوں حضرت حفظہ تیار ہو گئی اس بنا پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی حویلی حضرت حفظہ کے حوالے کر دی گئی اور اس مکان کو بھی تعمیر کے اندر شامل کر لیا گیا اگر مکان آپ خرید لیے گئے سب کچھ سلشلہ شروع ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کا کام شروع کرنا چاہا اور تعمیر کا کام شروع کر رہے تھے یاد رکھ لیجئے خلیفت المؤمنین ہے نماز یعنی تہجود گزار ہے رات اللہ کے سامنے کھڑے رہنے میں گزر رہی ہے دین اللہ کے لیے پیاسے اور بھوک میں گزر رہی ہے یعنی روزے دار تھے لیکن ایک مزدور کی طرح پوری تعمیر کے اندر شرک رہے ہیں ایک مزدور کی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اسی دوران امامت کا وقت آتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت بھی کراتے تھے جب یہ تعمیر کا کام شروع ہوا حضرت کعبہ حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش کہ یہ تعمیر کا کام مکمل نہ ہو کاش کہ یہ تعمیر کا کام مکمل نہ ہو ایک طرف سے مکمل ہو جائے دوسری طرف سے گر جائے اس طرف سے مکمل ہو جائے اس طرف سے گر جائے لوگوں نے پوچھا کعبہ حبار آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ تعمیر کا کام مکمل نہ ہو ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کعبہ حبار آپ ہی ایک روایت نکل کرتے ہیں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہی تو روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کینڈر ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں ایک ہزار نماز پڑھنے سے افضل ہے تو کعبہ حبار کہنے لگے ابھی بھی میرا یہی عقیدہ ہے یعنی نبی کی بات سچ ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسجد کی تعمیر مکمل نہ ہو ایک حصہ مکمل ہو تو دوسرا گیر جائے وہ مکمل ہو تو وہ گیر جائے میں اس بینا پر کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ہوں اس مسجد کی جو تعمیر کر رہا ہے یہ تعمیر کا کام جیسے ہی ختم ہوگا بھارک و تعالی آسمان سے ایک فتنہ اٹھائیں ایک فتنہ برپا ہو جائے لوگوں نے پوچھا کعبہ حبار وہ کون سا فتنہ آئے گا کہ جس فتنے کی آپ بات کر رہے ہیں کعبہ حبار نے فرمایا مسجد کی تعمیر مکمل ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کر دیا جائے گا کیا کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا لوگوں نے پوچھا کیا جس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کر دیا گیا حضرت عثمان کو بھی شہید کر دیا جائے گا ایسا فتنہ پر پا ہوگا تو حضرت قعبہ حبار کہنے لگے لاکھ ہو گنا اس سے بھی زیادہ بڑا فتنہ نمودار ہوگا یاد رکھ لیجئے ادنے سے لے کر روم تک قتل عام ہو جائے گا اور تاریخ گواہ ایسا ہی ہوا تاریخ گواہ ایسا ہی ہوا اب یہاں پر تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد نوی کی تعمیر کو شروع کیا علماء نے لکھا ہے کہ دو سو چالیس فٹ لمبائی کے اندر اور دو سو پچیس فٹ چورائی کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تعمیر کی جنوب یعنی مسجد نوی کا جو قبلہ ہے وہ قبلے والی دیوار جو ہے وہ دیوار آج کی تاریخ کے اندر جہاں ہے وہاں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اضافہ کیا ہے یاد رکھ لیجئے آج کی تاریخ میں قبلے والی دیوار جہاں پر ہے حضرت عثمان کی تعمیر کے بعد کوئی جتنی بھی تعمیریں ہوئے کسی نے اس کا اضافہ آگے نہیں کیا یہ آخری بوڑا جنوب کی طرف تو یہ حال رہا مغرب کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میمبر سے لے کر آج ستونوں تک کا اضافہ کیا جن میں سے چھ ستون تک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تعمیر تھی یعنی کہ حضرت عمر کی تعمیر چھ ستونوں پر ختم ہوئی اور حضرت عثمان کی تعمیر وہاں سے دو ستون چلی یعنی آج ستون تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اضافہ کیا اور اس کے بعد ولید ابن عبد الملک نے دو ستونوں کا اور اضافہ کیا اس کے بعد مغرب کی طرف بھی مزید نوی کی تعمیر ہاں سہن بڑھتا گیا میدان بڑھتا گیا لیکن مزید کے حد میں کوئی اضافہ ہوا نہیں اور آپ نے اس طریقے سے شمال میں کافی اضافہ کیا اور ساتھ ساتھ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چھ دروازے جو حضرت عمر کے زمانے میں تھے اس کو باقی رکھا دروازوں کی تعداد کے اندر کوئی اضافہ کیا نہیں ہے ہاں یہ ایک بات الگ ہے کہ آپ نے نماز پڑھانے کے لیے جو جگہ محراب تھی وہاں پر ایک یہ حقہ قائم کے جس کو مقصورہ کے تیعیٹو کا بنا ہوا تھا ساغوان کی لکڑیا تھی یہ اس بنا پر آپ نے کیا تھا کہ یہ آپ کی تدبیر احتیاط کے طور پر تھی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نماز پڑھانے کے حالت کے اندر شہید کر دیا گیا تھا تو آپ نے آپ نے احتیاط کے طور پر یہ عمل کیا لیکن اَيْنَمَا تَقُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيِّدَ تم کہاں جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پا لے گی اگر تم مضبوط کیلے کے اندر چلے جاؤ تبھی موت کوئی پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے آپ نے تو یہ تدبیر اختیار کی تھی اگر تو آپ نے اس طریقے سے اس مقصورے کو ایک قائم کیا آپ کی تعمیر سن ہجری انتیس رویع الاول سے شروع ہوئی اور سن ہجری تیس پہلے محرم کو آپ کی تعمیر مکمل ہوئی تقریباً دس ماہ تک آپ کی تعمیر چلیے اتنا احاطہ ذنورین نے مسجد کے اندر اضافہ کیا اب تاریخ گواہ ہے سن ہجری تیس کے اندر جیسے تعمیر مکمل ہوئی ایسے آپ کے دشمنوں نے مسجد کے انہدام کا یعنی گرا دینے کا بہانہ بنا کر آپ کے خلاف آگئے آپ کے کہ مسجد کو گرا دیا جائے آپ کے خلاف کھڑے ہوگئے ذرا دیکھیں ادامہ دے رسول کہ جس نے مسلمانوں کے لئے پیتیس ہزار دیرہن کیا ایک میٹھے پانی کا قوہ خریدا اور مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا ادامہ دے رسول کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری ساتھ کے اندر فتح خیبر کے بعد مسجد نبی کی توسیقہ ارادہ کیا کہ انساری کا مقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رقم سے خرید کر مسجد کو دے دیا تاکہ مسجد بڑی ہو جائے مسجد طویل ہو جائے جس مسجد میں رقم اور جس مسجد کے اندر پیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگے تھے آج اسی مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے اور نماز پڑھنے کے لئے حضرت عثمان کو روکا گیا روک دیا گیا مسجد میں نہیں جا سکتے تھے محاصرہ کر لیا گھر کے اندر رکھ دیئے گئے چالیس دن تک پیاسے بھوکے رکھے گئے یہاں تک کہ اسی حال میں آپ شہید ہو گئے سنجری پیتیس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرمایا میرے آقا پیشنگوئی دے گئے تھے میرے آقا فرما گئے تھے میرے نبی کا فرمان جوٹ نہیں ہو سکتا ہر ایک کی پاک جوٹ ہو سکتی ہے نبی کا فرمان جوٹ نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا تھا عثمان کی شہادت اسمان جہاں تک زندہ ہے وہاں تک اللہ کی تلوار میان کے اندر رہے گی اور عثمان جب شہید ہو جائیں گے اللہ کی تلوار میان سے نکل جائے گی پھر قیامت تک میان میں واپس نہ آئے گی ہوا بھی ایسا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے شہادت ہوئی مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے خلاف جب سے اٹھی ہے آج تک جاری ہے مسلمانوں کے آپس میں لڑائے جہاں حضرت عثمان کی جیسے شہادت ہو گئی ایسا ہی فتنہ شروع ہو گیا اور فتنہ شروع ہویا مسلمان مسلمان آپس میں لڑنے لگے آج بھی ہمارے سامنے تاریخ گواہ ہے اس بات پر آج تک آپس کی مسلمانوں کی لڑائے رکی نہیں ہے الگرد یہ جو تعمیر تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کونسی تعمیر تھی بھر چوتھی آپ شہید ہو گا ہے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے لیکن حضرت عثمان کتنی مضبوط تعمیر تھی کہ پھر نئی تعمیر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نے کوئی اضافہ نہیں کیا امیر معاویہ خلیفہ بنے کوئی اضافہ نہیں ہوا یزید خلیفہ بنا کوئی اضافہ نہیں ہوا مروان خلیفہ بنا کوئی اضافہ نہیں ہوا عبد الملیک خلیفہ بنا کوئی اضافہ نہیں ہوا ولید ابن عبد الملیک جب اہد خلافتر آیا سنہجر ستیاسی کی بات ہے اس وقت مدینہ کا گورنر حشام بن اسماعیل مخزونی تھا آپ نے اس کو معذول کر دیا اور سنہجر ستیاسی کے اندر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو مدینہ کا گورنر بنایا سنہجر ستیاسی کے اندر اس وقت ولید ابن عبد الملیک نے ایک پیغام بھیجا اور پیغام کیا تھا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو عمر ازواج المتحرات کے امہات المؤمنین کے حجرات کو مزید کے اندر شامل کر لیا جائے کیا کیا شامل کر لیا جائے ان حجرات کو اور قرب جوار کے اندر جتنے مکانات ہیں ان مکانات کو خرید لیا جائے تمہارے سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے وائل مدینہ سب کونش برداس کرنے کے لئے تو تیار تھے لیکن یہ بات کیسے گوارہ ہو سکتی ہے کہ جس حجرات کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و رات گزارے ہو اس کو کیسے گرا دیا جائے جب ولید کا قاسد مدینہ المنورہ میں پہنچا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو یہ پیغام سنانے کے لئے کہ ازواج متحرات کے خجرات کو گرا دیا جائے مزید کے اندر شامیل کے دیا جائے اہل مدینہ کی آنکھیں اشک پار ہو گئی مسیبت کا پہاڑ پوٹا دھارے مار مار کر رونے لگے لوگ کہنے لگے کاش کہ یہ خجرات کو مدینہ المنورہ کے اندر رہنے دیا جائے مزید کے اندر شامیل نہ کیا جائے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کاش کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محلات کو جو شادگی کی حالت میں بنے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیا جاتا تاکہ آنے والی نسلیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتی کہ کیسی سادگی کے اندر شاہے کونین زندگی گزار کر گیا ہے دو جہاں کا مالک میں کہوں جنت کا مالک ایسی زندگی گزار کر گیا دارے فانی کے اندر ایسی سادگی کو لے کر گیا اور ایسی سادگی کے اندر اپنی صبح و شام کو کات کر گیا فرماتے ہیں خجور کی شاخوں کے وہ حجرات بنے ہوئے تھے اور خجور کی ٹانیا اور چھالوں کی چھت تھی اور دروازے پر ٹاٹ اور کمبل کے کپڑے لٹکتے تھے کاش کہ اسی حالت میں چھوڑ دیا جاتا لیکن یہ ولی اہد خلافت پر تھا اس نے حکم نہیں دیا تھا کہ ان حجرات کو گرایا جائے اور مسجد کے اندر شامل کر لیا جائے اب سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے اس سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کی ہمت نہ ہوئی حضرت عمر کی ہمت نہ ہوئی حضرت عمر بھی جب حضرت عباس کے پاس تشریف لے گئے ان کے گھر کے بارے میں تو حضرت عمر نے عباس سے یہی کہا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی طرف تو میں اضافہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں تو عزواج متحرات کے خجرات ہے میری تو ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو گرا ہو حضرت عثمان نے یہ ہمت میں ہی کی اضافہ متحرات کے خجرات کو گرا نے کی تو آخر عمر بن عبدالعزیز نے کیوں یہ ہمت کر لی یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے دراصل بات یہ ہے کہ خلفہ راشدین کی جو تعمیر ہوئی ہے حضرت عمر کی سنجری سترہ میں ہوئی حضرت عثمان کی سنجری تیس میں ہوئی اس وقت تک اضافہ متحرات حیات تھی زندہ تھی کیا تھی بھئی زندہ تھی سب سے آخیر میں ام المؤمنین ہماری ماںوں میں سے جس ماں کا انتقال ہوا اس دنیا سے رخصت ہوئی اور ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک قول کے مطابق سنجری انسٹھ ایک قول کے مطابق سنجری ایک سٹھ اور ایک قول کے مطابق سنجری باسٹھ کے اندر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی یہ آخری ام المؤمنین اس دنیا سے رخصت ہوئی اب ولید کا جو حکم تھا اور سنجری اٹھیانسی کا تھا اور سنجری اٹھیانسی کے اندر کوئی بھی ازواج متحرات حیات نہیں تھی اس کے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولید کا یہ حکم حجرات کو شامل کرنے کا کہ ان کے ورسہ سے خرید لیے جائے ان حجرات کو پھر مزید کے اندر شامل کر لیا جائے اس بنا پر تھا کہ اس وقت ازواج متحرات میں سے کوئی بھی بیوے آپ کی حیات نہیں تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ حجرات مشرق میں تھے اور مزید کی جانب تین مرتبہ توسی اور اضافہ ہو چکا تھا کتنی مرتبہ تین مرتبہ اضافہ ہو چکا تھا اور اس کے مقابلے میں مشرق میں یہ حجرات تھے اس نے ایک بھی مرتبہ اضافہ نہیں ہوا تھا اب ازواج متحرات حیات نہیں تھی تو ان کو بھی شامل کر لیا جائے تاکہ محراب ممکنہ طور پر جہاں تک ہو سکے وہاں تک مزید کے درمیان کے اندر آیا ہے یہ بھی ایک وجہ تھی اس نے ان حجرات کو خرید لیا گیا اور پھر اس کے بعد سارے مکانات جو قرب و جوار کے اندر تھے اس میں فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ جو اولاد در اولاد چلا آ رہا تھا کوئی اس کا مالک تھا اس سے بھی خرید لیا گیا یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عبدالرحمن بن عوف عمار بن یاسر یہ سارے جو مکانات ہیں ابھی ہم مزید نبوی میں بھومیں تو یہ سارے مکانات جنہیں نہیں تھی اس سے باہر کہیں نہیں تھے انسانوں کو خرید لیا گیا اور اس کے بعد مزید کا کام شروع ہوا جیسے ولید نے سن حجری اٹھیا سی سفر کے مہینے کے اندر اس کام کو شروع کیا ہے کیسے روم کو پیغام بھیجا کیسے روم کو یہ پیغام بھیجا اس نے کہ میں نے حکم دے دیا ہے مزید نبوی کی توسیقہ آپ اس کام میں اگر کچھ ارادہ رکھتے ہو تو خیر کا کام مدد کیجئے کیا کام ہے خیر کا کام ہے مدد کیجئے اس وجہ سے کسر روم نے ایک لاخ مسکال سونا بھیجا ایک لاخ مسکال سونا ایک مسکال ایک مسکال جو ہوتا ہے وہ چار گران تین سو چہتر میلی گرام کا ہوتا ہے تو ایک لاخ ایک لاخ مسکال سونا بھیجا یہاں پر درمیان میں ایک بات یاد آگئی وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں مردوں کے لئے چاندی کی ویٹی جو آتی ہے نا انگوٹھی اس پہننے کی جو اجازت ہے وہ ایک مسکال تک کی جائیں چار گرام تین سو چہتر میلی گرام اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے ایک روایت ابھی زہن میں آئی بات ارز کر دوں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس کے ہاتھ میں غالباً پیتل کی انگوٹھی تھی غالباً میں کہہ رہا ہوں شاید وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے پیتل کی انگوٹھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں محسوس کر رہا ہوں کہ تیرے اندر سے بوتوں کی بدبو آ رہی تو فوراً اس نے انگوٹھی کو فیک دیا پھر وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں محسوس کر رہا ہوں کہ تیرے اوپر دو زکی کا لباس لدا ہوا ہے لوہے کی انگوٹھیں بھی فیک دی پھر کہا اللہ کے رسول آخر میں انگوٹھی کس چیز کی پہنوں تو فرمایا چاندی کی انگوٹھی پہن لیکن وہ بھی ایک مسکال تک نہ پہنچے کیا کہا ایک مسکال تک نہ پہنچے تو چار گرام 374 میلی گرام تک کی ایک انگوٹھی پہننے کی شریعت اجازت دیتی ہے دو تین تھپتارنے کی اجازت نہیں دیتی ایک اس سے زائد کی اجازت نہیں دیتی اور پیتر ٹامہ اگرہ کی تو بلکل اجازت نہیں دیتی اگرد میں کہیں اور چلا جاؤنا تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ کیسر روم میں ایک لاکھ مسکال سونا بھیجا سو نامور کاریگر بھیجے چالیس اونٹ منقش پتھر کے لگے ہوئے بھیجے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ لکھا گیا ہے کہ چالیس رومی ماہر کاریگر کو بھیجے چالیس کبتی کاریگر کو بھیجے اور اسی ہزار مسکال سونا بھیجا اور زنجیر چاندی کی بھیجی اور کندیلیں بھیجی اور کچھ بھی بہت سارا بھیجا اب یہاں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علی کی زیر نگرانی کام جب شروع ہوا کام شروع ہو گیا آپ نے جو دیوارے بنائی وہ منقش پتھروں کی کھڑی کی ساگوان کی لکڑیوں کی آپ نے چھت بنائی اور جو ستون تھے سنگ مرمر کے ستون بنائے اور اس میں لوہا و سیسا کا استعمال کیا گیا اور وہ چاندی کی زنجیریں اسے کندیلوں پر لٹکایا گیا یعنی بہت خونصورت آپ نے مزید نوی کی تعمیر کی یہاں تک کہ دیواروں پر جو آدھ زر سونے کے پانی سے اس کو مزین کیا گیا اور نقش و نگار کیا گیا اور دیواروں پر اسی طریقے سے آپ نے چاندی کی پانی سے اور چاندی سے آپ نے منقش درکت وغیرہ کو بنایا گیا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علی جس کاریگر کا کام اچھا لگتا تھا کہ اس نے اچھی طریقے سے کام کیا ہے تو اس کو تیس درہم زیادہ دیتے تھے تیس درہم زیادہ دیتے تھے جب تعمیر کا کام سر ہجری 91 کے اندر مکمل ہو گیا تین سال کے بعد تو ولید ابن عبدالملیک حج کے لیے آیا اور آیا اس وقت مدینہ کا بھی سفر کیا مسجد نوی کو دیکھا بڑی بہترین دیکھا اور بہت تعریف کرنے لگا اور درمیان میں یہ کہنے لگا اے عمر ابن عبدالعزیز آپ نے جو قبلے کی طرف کی دیوار کو جتنا منقش اور بہترین بنایا ہے کارس کے پوری ساری مسجد کی دیواروں کو ایسا ہی بنا دے تھے یاد رکھ لیجے میں اس بات کو عرض کر دوں کہ مغریب یعنی معاف کرنا قبلے کی طرف جو دیوار تعمیر کا ارادہ کیا جب عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس وقت مدینہ کے بڑا بڑا علماءوں کو جمع کیا تھا اور آپ نے سب سے پہلے محراب تعمیر کی اس سے پہلے محراب مزیدوں نہیں پہلی محراب لگائی اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنائی تو اس دیوار کو بڑا مزید بنایا گیا تھا تو غلید کے اس سوال پر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ بھئی اس دیوار پر تقریباً پیتالیس ہزار دینار کا خرچ لگا ہے کتنا پیتالیس ہزار دینار صرف اس دیوار پر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے حجرے کی چھت بنائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جہاں پر ہے اس کی جو چھت بنائی ہے ایسی چھت ساری مزید کی بنا دیتا تو صرف حجرے کی چھت میں چالیس ہزار دینار کا خرچ ہوا ہے تو صرف بڑھ جاتا خرچ بڑھ جاتا اس نے ان دولوں چیزوں کو زیادہ مزین کیا لیا الگرد یہ تعمیر کا کام آپ کا جو شروع ہوا تھا اور صنحجری اچھینسی کے اندر سروع ہوا صنحجری اکیانوے کے اندر یہ کام مکمل ہو گیا درمیان میں میں آپ کو یہ بات بھی ارض کر دوں کہ سب سے پہلے مزید کے منارے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی نے بنائے حکم دیا گیا تھا کہ منارے قائم کے جائے آپ نے مزید کے چاروں کونوں پر چار منارے لگایا تھے چاروں کونوں پر چار منارے لگایا تھے لیکن ایک بات سا جس کا نام تھا سلیمان بن عبدالملک حج کے لئے آیا اور جب مدینت المنورہ پہنچا تو اس کا جو مکان تھا اس مکان مروان کے مکان پر جب وہ ٹھیرا اور اعزان کا وقت آیا تو منارے پر کھڑے ہو کر جب محضی نے اعزان دی تو مروان کے گھر پر سے بیٹھ کر اس سلیمان بن عبدالملک نے دیکھا کہ اس کی نگاہ تو سیدھی میرے گھر پر پڑھ رہی ہے جس سے بے پردگی کا مسئلہ ہے تو اس نے اس منارے کو ڈھا دیا تو اس کے بعد سے مسجد نوی کے تین منارے رہے کتنے منارے تین منارے باقی رہے وہ منارہ جو روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں وہ جو منارہ تھا اس کی بلندی اٹھیانسی فٹ اور اس کے پیچھے یعنی کہ آپ شیمالی شیمالی مشرقی جانب ایک منارہ قائن تھا اس کی بلندی بھی اٹھیانسی فٹ تھی اور شیمالی مغربی ایک منارہ تھا اس کی بلندی اٹھیانسی فٹ تھی تو یہ تین منارے اتنی بلندی والے سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنا ہے اور اس کی چوڑائے تقریباً بارہ بارہ فٹ تھی تو ازگرد یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی تعمیر تھی جو مسجد نوی کی پانچویں تعمیر ہے چھٹی تعمیر مہدی عباسی کے زمانے میں ہوئی یہ چھٹی تعمیر انشاءاللہ آئندہ جنہ پاپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين